بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا شوہر چار سال سے پردیس میں تھا اور مجھ سے رابطہ بھی نہیں رکھتا تھا مفتی صاحب نے مشورہ دیا کہ اب تم دوسری شادی کر لو تمہارا نکاب ختم ہو گیا ہے مجبوراً میں نے ایک رئیس کے بیٹے سے شادی کر لی جو عربوں کا مالک تھا اور گھر میں نوکروں کی ایک فوش تھی لیکن میرا شوہر مجھے نوکروں کے سامنے نجاہ نہیں دیتا تھا ایک دن شوہر گھر پر نہیں تھا ایک ناکر کو سودا لینے بھیجا تو غلطی سے اس کے چہرے پر نظر پڑ گئی اور یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ وہ تو میرا میرا نام انایا ہے اور پیشے کے اعتبار سے میں ایک وکیل ہوں مجھے مشکل اور ناممکن کام کرنے کا شروع سے ہی شوق تھا اسی لئے میں وقالت میں آ گئی حالانکہ سب نے منع کیا تھا کہ عورتوں کے لیے یہ پیشا ٹھیک نہیں مگر میں بھی اپنی زدکی پکی تھی میرے پاس عموماً مجبور اور بیکس عورتوں کے کیس آتے تھے لیکن گزشتہ چند دنوں سے پورے ملک کی نیوز چینلز میں جو کیس ڈسکس ہو رہا تھا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ میرے پاس آئے گا کیس بہت ہی عجیب تھا ایک عورت کے دو شوہر تھے اور دونوں ہی اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اس سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں شوہروں میں سے ایک شوہر نہائیت امیر تھا وہ کروڑ پتی تھا اور دوسرا شوہر پہلے شوہر کا ملازم تھا اب بیوی چاہتی تھی کہ ان دونوں سے میں اس کی جان چھڑوا دوں وہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی تھی مگر دونوں شوہروں نے ہی ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ کر دیا تھا بات اتنی نہ پھیلتی مگر چونکہ ایک رئیس سادے کے گھر کی بات تھی تو اس بات کو بہت اچھالا جا رہا تھا اس طرح کا واقعہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا اور نہ دیکھا تھا کہ ایک بیوی کے ایک ہی وقت میں دو شوہر منظر عام پر آ گئے ہوں میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے اس عورت سے ایک بار مل لوں اور تمام حقائق اس کی زبانی سن لوں پھر ہی کوئی فیصلہ کروں وہ خود بھی میرے پاس نہیں آئی تھی بلکہ اپنی ایک ملازمہ کے ذریعے مجھے پیغام بھیجوا دیا تھا میں اگلی ہی دن اس سے ملنے پہنچ گئی گیٹ پر ہی مجھے روک لیا گیا اس کے شوہر کے بارڈی گارڈ نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا اور پوچھا میں کون ہوں تو میں نے جواب دیا کہ میں ملازمت کے لیے آئی ہوں بڑے صاحب نے بلائی ہے تو مجھے اندر جانے دیا گیا وہی ملازمہ میرا انتظار کر رہی تھی اور مجھے لے کر جلدی سے اپنی مالکن کے پاس چلی گئی میں تو اس محل کی تھارٹ پارٹ دیکھ کر حیران تھی اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ عورت اپنے اتنے امیر شوہر سے طلاق کیوں چاہتی ہے خیر میں نے اس عورت سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ وہ اپنے سارے حالات مجھے خود بتائے وہ کافی خوبصورت تھی لیکن اس وقت کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی مجھے وہ شروع سے اپنی کہانی سنانے لگی اس نے بتایا میرا نام زوبیا ہے روشنیوں کے شہر کراچی سے میرا تعلق ہے بچپن میں ہی ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا ان کے مرنے کے بعد میں چچا کے ہاں رہنے آ گئی تھی میرے چچا اور چچی بہت اچھے تھے روایتی چچیوں کی طرح میری چچی مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑتی تھی بلکہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی چچا اور چچی مجھے اپنی سگی اولاد کی طرح پال رہے تھے میری تعلیم مکمل ہوتے ہی چچا اور چچی کو میری شادی کے فکر ستانے لگی ہم لوگ بہت امیر نہیں تھے اسی لئے اپنے جیسے طبقے سے ہی تعلق رکھنے والے ایک لڑکے سے میری نسبت تیہ کر دی گئی اس کا نام شارک تھا بہت جلد ہماری شادی ہو گئی شادی کی رات میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی رجتر بعد وہ کمرے میں آیا ابھی اس نے میرے لئے مو دکھائی کتوفہ جیب سے نکالا ہی تھا کہ اس کو کسی کا فون آ گیا وہ بڑا خوش لگ رہا تھا کہنے لگا میں بہت عرصے سے باہر جانے کی کوششوں میں تھا میری خوش قسمتی سمجھ لو کہ مجھے ایک کمپنی کی طرف سے بلاوا آ گیا مجھے صبح ہی فلائٹ پکڑ کر جانا ہوگا میں جو ہی دلند بن کر دھیروں ارمان دل میں سجائے بیٹھی تھی چپ کر کے رہ گئی میں نئی دلند تھی جس کے ارمان ٹوٹ چکے تھے میں نے اس کے ساتھ مل کر اس کی پیکنگ کی اگلی صبح جاتے ہو اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ بہت برا کر رہا ہوں مگر ہم دونوں کا مستقبل بنانے کیلئے یہ بہت ضروری ہے میں بہت جل تمہیں وہاں بلا لوں گا یوں میرا شوہر پردیش چلا گیا شروع شروع میں تو ہمارا رابطہ تھا ہم دونوں کال پر بات کر لیتے تھے مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا رابطہ ختم ہو گیا میں ان دنوں بلکل اکیلی ہو گئی تھی اسی لئے چچا اور چچی کے پاس آ گئی انہی دنوں میری زندگی میں عجیب و غریب قسم کے واقعات ہونے لگے مجھے ایسا لگتا جیسے ہر پل کوئی مجھے نظروں میں لیے ہوئے ہیں میں نے ایک اسکول میں نوکری کر لی تھی میرے شوہر کا تو کوئی اتا پتا ہی نہیں تھا دو سال گزر چکے تھے اور مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں میں بہت خوبصورت تھی اسی لئے خاندان والوں نے دباؤ دینا شروع کر دیا کہ لڑکی کی جان چھڑا اور کہیں اور شادی کر دو اس کی اب تو چچا اور تایا بھی اس حوالے سے سوچنے لگے تھے کہ مجھے خلا دلوا دینی چاہیے مگر میں کچھ عرصہ شوہر کا انتظار کرنا چاہتی تھی اسی لئے ان کو منع کر دیا کرتے کرتے پورے چار برس بیٹ گئے یہاں تک کہ مفتی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں عدالت سے خلا لے سکتی ہوں میرا نکاح ختم ہو سکتا ہے اس کے باوجود جانے کیوں میرا دل نہیں مان رہا تھا پھر ایک دن اطلاع آئی کہ میرا شوہر وہاں سے دو سال پہلے ہی مر چکا ہے مجھ پر عدد فرص تو نہیں تھی مگر پھر بھی میں نے عدد کا عرصہ گزارا اب میرے چچا اور چچی میرے لئے دوبارہ رشتہ دیکھنے لگے پھر ایسا رشتہ آیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ایک عرب پتی رئیس کے بیٹے کا رشتہ میری لئے آیا میں تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے چچا نے تو فوراں ہاں کر دی کہ ایسے رشتے بار بار نہیں آتے یوں میری شادی اس امیر زادے سے ہو گئی میرا دوسرا شوہر بہت اچھا تھا میرا بڑا خیال رکھتا تھا لیکن اس میں ایک عادت بہت بری تھی اور وہ یہ کہ مجھے ہر وقت پردے میں رکھتا تھا چاہتا تھا کہ میں اس کے نوکروں کے سامنے بھی نہ جاؤں میں ایک بار غلطی سے ایک نوکر سے کھانے کا پوچھنے گئی تو اسی وقت میرا شوہر آ گیا وہ مجھ پر بہت برہم ہوا کہ اس کے گھر کی عورتیں پردے والی ہوتی ہیں اس دن کے بعد سے میں کبھی کسی نوکر کے سامنے نہیں گئی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے شوہر کے گھر ملک کے مشہور مہمان آئے تھے اس دن تو اس نے اور سختی سے کہا کہ میں کسی کے سامنے نہیں آؤں گی دوسری طرف اس نے مجھے دعوت کا کھانا بھی تیار کروانے کا کہا تھا میں جب کچن میں جا کر دیکھا تو کافی چیزیں وہاں نہیں تھی ملازمہ نے ایک نوکر کو آواز دیکھ کر بلایا اور کہا کہ مالکہ نے اس نوکر سے سودا سلف منگوا لیں میں جیسے ہی چہرہ دھک کر پڑھتی تو اس نوکر کے چہرے پر نظر پڑتا ہی میرے ہوش و ہوا سن رہ گئے مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کیونکہ وہ نوکر کوئی اور نہیں بلکہ میرا پہلا شوہر تھا یہاں تک کہانی سنا کر زوبیہ چھپ ہوئی تو مجھے تجسس ہوا کہ آگے کیا ہوگا میں نے اس سے کہا مجھے جلدی سے ساری بات بتاؤ کہ پھر کیا ہوا کہنے لگی اپنے پہلے شوہر کو سامنے دیکھ کر جہاں میں حیران رہ گئی تھی وہاں وہ بھی مجھے پہچان گیا تھا اس نے اپنی کہانی بتائیں کہ جب وہ کمپنی کے کہنے پر یہاں آیا تو محض دو ماہ بعد ہی اسے جھوٹا بہانہ بنا کر نوکری سے فارغ کر دیا گیا کافی عرصہ وہ خوار ہوتا رہا مگر کسی نے اسے نوکری نہ دی اس کے پاس جو موبائل تھا جس میں میرا نمبر تھا وہ بھی کہیں کھو گیا تھا اور وہ واپس بھی نہیں آ سکتا تھا اسی لئے مجھ سے رابطہ نہ ہو سکا پھر اسے میرے اب والے شوہر نے نوکری دی اور اپنے گھر ملازم رکھ لیا وہ جس کے کہانی سن کر بہت دکھ ہوا اس وقت کئی اور ملازم بھی وہاں موجود تھے ذرا سی دیر میں یہ بات پورے محل میں پھیل گئی کہ میرے دو شوہر ہیں یہاں تک کہ میرے شوہر کے جو مہمان آئے تھے ان کے کانوں تک بھی کسی نے یہ بات ڈال دی تھی وہ تو پہلے ہی میڈیا والے تھے انہوں نے جا کر یہ خبر نشر کر دی اور یوں سب کو پتا چل گیا کہ میرے دو شوہروں کا کوئی قصور نہیں ہے دونوں ہی میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور دوسرے سے خلا کا کہتے ہیں مگر میں اپنے کسی بھی شوہر کا دل دکھا نہیں سکتی دونوں بہت اچھے ہیں بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں رہوں گی وکیل صاحبہ اس لئے میں نے آپ کو بلایا ہے کہ میرے مسئلے کا حل نکالیں اس عورت کی کہانی سن کر میں تو حیران رہ گئی تھی وظاہر سیدھی سادھی سی کہانی تھی مگر کچھ تھا جو مجھے کھٹک رہا تھا معاملات اتنے سیدھے نہیں تھے جتنے لگ رہے تھے مجھے شک ہو رہا تھا کہ اس کہانی میں ضرور کچھ اور بھی ہے میں نے اس لڑکی زوبیا کو تسلی دی اور کہا کہ میں اس کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی میں نے یہی سوچا کہ پہلے اپنے طور پر سب پتا کروں گی کہ یہاں کیا وہ سچ کہہ رہی ہے یا نہیں تھوڑی سی تفتیش کے بعد معلوم ہو گیا کہ وہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے اب مجھے اس کے دونوں شوہروں کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ ان کی زندگی میں کون سے راز شپے ہیں زوبیا کا دوسرا شوہر کیونکہ بہت امیر تھا اس لئے کافی دل پھینک انسان بھی تھا میں نے اس کے قریب رہنے کے لئے سیکرٹی نوکری کے لئے اپلائے کر دیا میں اس کے قریب رہ کر اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی میں روز صبح نو بجے جاتی اور شام پانچ بجے چھٹی ہو جاتی میں نے نوٹس کیا کہ وہ رئی سادہ آج کل روز دفتر سے جلدی چلا جاتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی سے ملنے جاتا ہے ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے پیچھے جاؤں تاکہ دیکھوں کہ وہ کس سے ملنے جاتا ہے جیسے اسے فون آیا وہ فوراں دفتر سے اٹ گیا دو منٹ بعد میں بھی چادر اوڑتی ہو اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ وہ زوبیہ کا دوسرا شوہر اس کے پہلے شوہر سے ملنے جاتا تھا آخر وہ دونوں آپس میں کیوں مل رہے تھے ان کا آپس میں کیا تعلق تھا میں ان کے پیچھے والی میز پر جا کر بیٹھ گئی میں نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا میں چھپ کر کے ان کی باتیں سننے لگیں اس امیرزاد نے کافی سارے پیسے شارک کو دیا اور کہا اب تو مجھے آئندہ اس ملک میں نظر مت آنا دو دن بعد یہ فلائٹ ٹیکر یہاں سے چلے جاؤ زوبیہ سے جو کام لینا چاہتے ہیں اب وہ کام لینے کا وقت آ گیا ہے میں یہ سمجھ ہی نہ پائی کہ وہ زوبیہ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں اور یہ شارک کو پیسے کیوں دے رہا تھا میں یہی سوچتے ہوئے اور الہشتے ہوئے اپنے گھر واپس چلی آئی رات کو زوبیہ نے فون کیا اور خوش ہوتے ہوئے بتایا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے شارک نے کہا ہے کہ وہ اب میرے راستے میں کبھی نہیں آئے گا میں اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ خوش رہوں اب آپ کو میرے لئے فکر کرنے کی ضرورت نہیں مجھے توقع تھی کہ کچھ ایسا ہی ہوگا اگر میں نے دوپہر میں ان دونوں کی باتیں نہ سنی ہوتی تو میں بھی خوش ہو جاتی کہ چلو بیچاری کا مسئلہ حل ہو گیا لیکن اب تو ایسی صورتحال بن چکی تھی کہ میں جب تک اس راست کی جڑ تک نہ پہنچ پاتی مجھے سکون نہیں ملنا تھا میں نے اپنے کچھ خاص بندوں کو فون کیا جو ہر کیس میں میری مدد کے لئے جاسوسی کرتے تھے ان کو میں نے شارک کے پیچھے لگایا اور کہا کہ اس کو ملک سے باہر بھاگنے نہیں دینا بلکہ اس سے ساری معلومات نکلوا جس دن شارک ائرپورٹ سے بھاگ رہا تھا اسی دن میرے آدمی انہوں سے پکڑ لیا اور اپنے خاص مقام پڑھ لے گئے میرا وہ پورا دن بڑی بیچینی سے گزرا تھا اگلے دن مجھے جو معلومات ملی ان سے میں بہت خوش ہو گئی تھی محل میں چلی گئی جو کام وہ رئی سادہ زوبیا سے لینا چاہتا تو اس کو روکنے کے لئے میرا وہاں جانا نہائیت ضروری تھا دو تین دن انتظار کرتے ہوئے گزرے چوتھ دن محل میں سب صویری ہی ہنگامہ شروع ہو گیا کچھ شیخ حضرات دبائی سے اور کچھ پاکستان سے آئے تھے میں نے زوبیا پر نظر رکھی ہوئی تھی وہ تیار شیار ہو کر مہمانوں کے لئے ناشتہ بنا رہی تھی جب اس کے دوسرا شہر اسے بازوں سے پکڑ کر اپنے سات مہمانوں والے کمبھے ملے آیا مجھے بس اسی موقع کا انتظار تھا میں ایک ضروری کال کرنے کے بعد اندر داخل ہو گئی سب لوگ مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے زوبیا حیرانی سے کہنے لگی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں میں نے کہا جو سب یہاں چل رہا ہے میں اس کی حقیقت تمہیں بتانے آئی ہوں وہ پریشان ہو گئی کہ کیسی حقیقت میں نے اسے بتانا شروع کیا شارک تمہارا پہلا شہر تمہارے اس دوسرے شہر کا شروع دن سے ہی ملازم تھا پہلے یہ لوگ اتنے امیر نہیں تھے مگر پچھلے کچھ برسوں میں ایک دم ہی عرب پتی بن گئے اس کے پیچھے بڑی دلچسپ کہانی ہے شارک لڑکیوں سے شادی کرتا تھا اور پھر ان کو لے کر دبائی جیسے ملکوں میں لے جاتا تھا جہاں یہ تمہارا دوسرا شہر اس سے اس لڑکی کو خرید لیتا اور امیر عربی شیخوں کے آگے ان کی بولی لگوا کر بیش دیتا یہ سلسلہ پچھلے کئی سالوں سے جاری تھا اور ان کا کام بڑی کامیابی سے ہو رہا تھا پھر تمہاری شادی شارک سے ہوئی اس رات اس کو پتا چلا کہ اس کے دشمن اس کے پیچھے ہیں اسی لئے وہ تمہیں شادی کی پہلی رات ہی چھوڑ کر دبائی بھاگ گیا اور وہاں جا کر تم سے رابطہ ختم کر دیا کچھ عرصے بعد پاکستان بھی واپس آ گیا تم نے اس کے انتظار میں چار سال فضول میں گوا دیئے اسی دوران اس رئیس زادی کی نظر تم پر پڑی اور اس نے تم سے شادی کر لی شادی کے بعد اچانک ہی جب ساری حقیقت کھولی کہ شارک تمہارا پہلا شوہر تھا تو ان دونوں کو ڈر لگا کہ کہیں ان کی حقیقت نہ کھل جائے اسی لئے اس نے شارک کو ملک سے فرار کروانے کا بندوبست کر دیا اور آج تمہاری بولی لگوانے کے لئے اتنی دور دور سے لوگ بلوائے ہیں کہ جو سب سے زیادہ قیمت لگائے گا تمہیں اس کے حوالے کر دے گا شارک جیسے اور نجانے کتنے ہی لڑکے اس کے لئے کام کر رہے ہیں اور اسی لئے تو یہ اتنا امیر ہو گیا ہے ساری کہانی سن کر تو زوبیا کے رنگ ہی اڑ گئے جبکہ اس کا شوہر خصے سے کہنے لگا اگر اب تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو لڑکی تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے میں نے ہستے ہوئے کہا جا تو تم نہیں سکتے یہاں سے کہیں کیونکہ پولیس آ چکی ہے تمہیں گرفتار کرنے شارک پہلے ہی ان کی کسٹڈی میں ہے اسی وقت پولیس نے آ کر وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کو گرفتار کر لیا زوبیا روتے ہوئے میرے گلے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کا بہت شکریہ میری جان بچانے کے لیے میں ہمیشہ آپ کی احسان من رہوں گی میں نے اس کو تسلی دیا اور کہا کہ اب تم محفوظ ہو میں زوبیا کی شکر گزار تھی جس کی وجہ سے مجھے کئی چہرے بینقاب کرنے کا موقع ملا اور یہ کیس میرے کریئر کو بہت آگے لے گیا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عدالت سے ان لوگوں کو سزا دلوا کر رہوں گی اس بار زوبیا کی شادی میں نے اپنے رشتہ داروں میں کروا دی آخر اس سے بھی تو خوش رہنے کا حق حاصل تھا آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ